السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے نام کے ساتھ آج ہم اپنا ولا کرتے ہیں شروع تو امید ہے کہ آپ تمام بھی ورز بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اپنے گھروں میں خیر و خریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوئیں گے اللہ آپ کا اپنی عفض و امان میں رکھے اور میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو جناب آج میں آیا ہوں ملتان کے مشہور پارک شاہ شمس پارک میں اور مجھے کہ آپ کا میں ایک بات بتاؤں کہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا یہ پارک ہے کس جگہ آج میں فرس ٹیم آیا ہوں وہ بھی میں نے اپنے کزن سے کہا کہ بھئی مجھے نا یہ پارک کا پتہ نہیں ہے یہ رستہ مجھے آپ نے وہاں تک لے جانے میں نے وہاں ولاگ بنانے تو پارک بہت بڑا ہے پہلی دفعہ آیا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ میں پورا چکر لگا سکتا ہوں کہ نہیں چلیں آپ کو بھی چکر لگواتے ہیں میرے ساتھ رہے گا اور آپ کو اتنا بڑا پارک دکھاتے ہیں ملتان کا موسم ویسے بہت اچھا ہے آپ نے سوچ رہا ہوں گے کہ یہ اس نے اتنی جیکڑ ہوگی کہ بھائی میری طرح طبیہ طرح ڈونس یہ ہے اس لئے میں اتیاد کرتا ہوں دوسری بات ہے پارک بہت بڑا ہے اور مجھے چلتے ہوئے میں شاید تھاک بھی جاؤں تو کوشش کروں گا آپ کو یہاں جھولے کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہاں رونک ہوتی ہے کافی فیملیاں جھولے وغیرہ آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں تو جناب یہ اس کی مین جگہ ہے جیسا کہ آپ نے باغ لانگے خواہ میں بھی دیکھا ہوگا اس طرح کی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ تصویریں وغیرہ بناتے ہیں لوگ آکے میری طرح یہ بناتے ہیں تو یہ میں فرسٹ ڈیم آیا ہوں تو کافی زیادہ اکسائٹی دوں مطلب بہت زیادہ خوش ہوں تو آپ کو بھی دکھاتا ہوں کیوں خوش ہوں یہ لینج یہ پی ایچ ڈی ملتان بارہ تری پا رہا ہے جناب یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا بارہ تری ہے کہ یہ شاید اس وجہ سے کہ یہ سارے نا بارہ اس کے لگے ہوئے ہیں اور یہاں سے دیکھیں کافی ہے یہ ابھی آپ کو قریب قریب ہیں یہاں بہت زیادہ جھولے ہیں یہ دیکھیں اور یہاں پانی کا تھلا بھی تھا جیسے کشتیاں مگارا چلتی تھیں مگر وہ اب ختم ہو چکے ہیں پانی خوشک ہے اور یہاں پہ کسی قسم کا مطلب کہ نا کوئی انتظام میں نے شاید یہ دوبارہ اس کو کیا نہیں ہے ایکٹیو دوبارہ یہ ویسے خوشکہ خوشکہ ہی رہ گیا ہے بھائی یہ تو بہت بڑا پارک ہے یقین مانے میں ابھی ایک سیڈ پہ پھر رہا ہوں گیر سے نکلتے ہی میں اپنے رائٹ سیڈ پہ گیا ہوں تو وہاں بھی کافی دور بہت بڑا جھول ہے مطلب کہ یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہاں پہ گم ہو جائے تو اگر اس کے پہ موبیل نہ ہو تو اس کے اچھی خاصی طبیعہ صاف ہوگی ڈھونڈتے ہوگے یہ دیکھیں وہ وہ دیکھیں ایک سامنے وہ جو ہے نا وہ دیکھیں یہ جو میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں نا یہ زوم کر کے یہ ہے شاید شمسترباد اس کے پیچھے یہ پارک ہے یہ دیں یہ کشتیاں بھی چلنی رہی یہ بند ہے جیٹ بورڈ جو ہے مگر اسی کے ساتھ بھی ایک سامنے آپ دیکھیں گے نا وہاں جھولے چل رہے ہیں وہ دیکھیں جھولے وہاں بھی گھوم رہے ہیں یہ دیکھیں آج ہیں قریب چل کے چلتے ہیں یہاں پہ چیڑیا گھر بھی ہے جیسا کہ پر بند ہے کوئی کھولا ہوا نہیں ہے تو یہاں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے رونک شونک بھی کافی لگی ہوئی ہے اور سارے تقریبا آج کا دور ہی ایسا کہ ہر بندہ کوئی ویڈیو وغیرہ اس طرح بناتے رہتا ہے جیسا کہ میں بھی اسی طرح نہیں لگا ہوں تو میں فرس ٹیم آیا ہوں تو بڑا عجیب سا محسوس ہوئی کبھی میں پارکوں میں آتا نہیں ہوں صرف یہ بلاگیں کی بطولت ہے تاکہ میں کہتا ہوں چلو جو میری طرح کیا نا جو میرے ملتان کے رہنے والے جو ملتان کے اندر رہتے ہوئے بھی اس پارک میں کبھی نہیں ہے تو کوشش میں کر رہا ہوں کہ انہیں سارا یہ پارک دکھانے کوشش کروں سارا تو نہیں دکھا سکتا بس اتنا ہی ہے کہ خاص جگہ آپ کو دکھا دوں گا جھولے بغیرہ لگوں گے جہاں رونے کے زیادہ ہے فیملیز بغیرہ بھی بیٹھ ہوئی ہیں دو سو میٹھر اور اس طرح کی یہ آپ کو میں ابھی دکھا رہا ہوں یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں نا وہ جنگرہ جو لگا ہوا ہے وہ چیڑیا گھر تھا مگر اب وہ بند ہے بیران ہو اچھا جب آپ آپ اس گھرون میں انٹر ہوں گے تو خارک میں جو مین گیٹ ہے اس کے بالکل نہ آپ لیفٹ سائیڈ پہ صرف آپ جھولے جھولے دیکھیں گے صرف وہاں پہ جھولے لگوں گے اور اس کی بیک سائیڈ پہ جو ہیں وہاں پہ بہت بیٹھنے کی جگہ اور کھلنے کی جگہ یہ پارک بہت بہت بڑا اور میں پھر بھی آپ کو شارٹ شارٹ کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ میں بھی نہ تھک ہوں اور آپ بھی نہ تھکیں ہو سکتا میری آواز کم آ رہی ہو کیونکہ یہاں شور وغیرہ بھی کافی زیادہ ہے تو آپ کو میں اس کا بیک دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی وہ سامنے جھولے بغیرہ لگے ہوں یہ ایسا 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 ہمت آ گئی ہے ویسے اس پبلک ایریا میں ویڈیو میں بنا نہیں سکتا تھا اور ایسا ایسا بنا بنا کر میرے میں ہمت آ گئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بناتا جا رہا ہوں تو آگے چل کے آپ کو میں کلوز کر کے یہ دکھاتا ہوں یہ خوبی ہے یہ پھارک میں صرف انسان ہی نہیں آتے ہی خوبتے بھی آتے ہیں اور یہ جھولا چلنے کو تیار ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک ایسا ہے چلو وہاں چل کے بناتے ہیں یہ گاڑی لگی ہوئی ہے ہر ایک کے ساتھ موٹر ہے موسیق چل رہا تھا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے ایک یہ جولا ہے جس کا بھی میں یہاں سے بنا کریں گے ہوں رکا ہوا تھا مگر آپ چل چکے ہمت کی بہت ہے چکر بھی آ جاتے ہیں میرے جیسا ایسا بندہ نہیں کھا سکتا یہاں پہ اور یہ بھی اللہ جی کیسا پھر ہوا میں اڑا رہے نا بچے یہاں آئیں ضرور ہیں بچوں کے ساتھ ہیں مگر اکیلے خواتین اکیلی کبھی نہ آئیں اپنے ساتھ فیملی کے ساتھ ہیں اکیلے آنے کا کوئی فیدہ نہیں کیونکہ فتنوں کا دور ہے اس میں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں ہیں آجا بھائی یہ دیکھیں ہم آئے جھولے پہ یہ ہے گول گھومنے والا اور وہ جیسے یہ پینگ ہوتی ہے گول بھومتی ہے اور وہ چل رہی ہے گاڑی بڑا لمبا چکر ہے دل تو کھا رہا ہے جھولے کھانے کا برباد بڑا کیا ہے اب ہم بچے نہیں رہے نا بڑے ہو گئے ہیں اس وجہ سے صرف آپ سمیں یہ دکھا رہا ہوں یہ بھی چل بھی ہے یہ گاڑی جو چاہ رہی ہے نا اس کے اردگرد یہ یہ دیکھیں ایک تو ترمیان میں آیا جھولا یہ دیکھ لیں اور ایک گاڑی یہ آ رہی ہے یہ یہ دیکھیں اس پٹری کے اوپر یہ دیکھیں یہ دیکھ رہا نا کیا سا انجوائے منٹ ہے بڑی تنی رفتار دیا جتنی ہونی چاہیے تھی یہ بھائی بچوں کا انجوائے کرنے کا بہترین پارک ہے بچوں کے لئے خاص کار وہ بھی اگر آپ آئیں تو فیملی کے ساتھ بہت بیسٹ ہے وگرنہ اگر آپ اکیلے آتے ہیں تو نہ ہی آئیں تو بہت اچھا ہے اس کے ساتھ وہاں مسجد بھی ہے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے یہ ٹکٹ گھا رہا ہے جو اس ٹکٹ میرے خیال میں فعال نہیں ہے بلکل بند ہے تالہ لگا ہوا ہے آپ کا میں یہ بتا دوں کہ اس پارک کی مزائش کا اس کی خیال کا پودوں کا پانی دینے کا بہت اچھا نظام رکھا گیا ہے کیونکہ یہ ملتان کا ویسے بھی شاشمس پارک شاشمس بڑا مشہور تربار ہے اور جیسے کہ آپ کو یہ میں دکھا رہا ہوں یہ جو پودے وغیرہ جو یہاں انہوں نے نرسری بنے ہوئی ہے جو پودے وغیرہ لگاتے ہیں حکومت کا بہت اچھا انتظام ہے یہ دیکھیں یہ سارے پودے چھوٹے بہت ابھی بڑے نہیں ہو رہے تقریبہ یہ ہی لگیں گے اور یہاں کئی ہیں وہ جو میں نے آپ کو پیچھے جھولے دکھائیں وہ پیسوں کے ساتھ ہے اور اس کے بعد یہ جو جھولے ہیں نا یہ ہیں فری والے یہ فری والے جھولے ہیں وہ وہ سامنے بھی فری والے جھولے ہیں یہاں کوئی ٹکٹ شکر کریں لائک کریں کمنٹس کریں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیا کریں اور دعاوں میں بھی ضرور یاد رکھا کریں بہت سے لوگ دعایں کمنٹس میں لکھتے ہیں ان کا میں دل سے مشکور ہوں کہ وہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھتے ہیں تو آپ کو میں اس کا پیگراؤنڈ دکھاتا ہوں کیسا ہے جب ہم پیارک میں داخل ہوگا تو بہت شورتا ہم نے کہا پتہ نہیں خیار ہوگا کس چیز کا شورتا ہے وہ اس چیز کا شورتا ہے یہ اس کا دیکھ رہا نا یہ جو مگر مچ والے جھولے ہیں نا اس کا بہت زیادہ شورتا راش بہت زیادہ ہے اور وہ جو سامنے ایک جھولا کھڑا ہے یہ ابھی تیار ہو رہا ہے چلنے رہا یہ بھی ویسے گھومنے والے ہی ہے اتنا خاص نہیں ہے اور کتنا راشا یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اور یہ ہے مین ڈور اس کا دیکھیں سامنے یہ مین گیٹ ہے یہ شاہ شمس پارک کا مین گیٹ ہے یہاں کتنا راش ہے اس کا اندازہ آپ کم باہر جا کے جو سواریاں یوں یہاں وہ دکھاتے اندر بہت بڑا پارک ہے اس کا پتہ نہیں لگ رہا تو تقریبا یہ پارک ہے چار سو پیجتر میٹر باقی یہ ہے جو لکھا وہ ہم نے بتایا ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے باہر چلتے ہیں زیادہ راش ہے موٹسینکل اور ابھی لوگ آ رہے ہیں ابھی تو اصل رونک تو یہاں رات کو ہوتی ہے ہم آ رہا ہوتا ہے نماز کا ٹائم اس وجہ سے ہم نے جلتی جانا ہوتا ہے جناب یہ تھا شمس پارک جو ہم نے آپ کو شار شار کر کے اور آپ کو دکھا دیا یہ کافی بڑے ہم نے مکمل کا چکر بالکل نہیں لگایا ہم نے تقریبا شاہد آدھا ہی پھیرا اس سے زیادہ نہیں پھیرا اب ہم آگئے باہر تو انشاءاللہ ہم آپ کو ملیں گے اپنے نیکسٹ بلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا نئی جگہ اور نئی لوگوں کے ساتھ اللہ حافظ